اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ودیارتی مطرانو کیسے ہو آپ لوگ امید یہی ہے اللہ رب العزت سے اور دعا یہی ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ لوگ سب بخیریت ہوں گے چلیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو کی اور مہاراشتر راج شکشک پاترتہ پرکشا مہا ٹی ایٹی دو ہزار اکیس وشائی مراتھی گھٹک سراو پرشن اپ گھٹک وشلیشن وہ سپشٹکرن بھاگ دو اس کے پہلے ہم لوگوں نے بھاگ ایک میں ایک سے دس کوششن یا پرشنے جو ہے تو سالف کیے تھے اس میں ہم لوگ گیارہ سے بیس کوششن جو ہے تو سالف کرنے والے مہارک درشک میں آپ کا دوست آپ کا خادم شاکر شیخ سر حاضر ہوا ہوں آپ کے خدمت میں کچھ نیا لے کر تو گائز سب سے پہلے تو ویلکم ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب ایڈوکیشنل چینل مشن ٹی ایٹی اینڈ سی ٹی ایٹی پر جو لوگ گروپ پر نئے ہیں وہ لوگ گروپ کو یا چینل کو سبسکرائب کر لے لائک کرے شیئر کرے اور کمنٹ کرے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے دیکھئے آج ہم لوگ جو پرشن پڑھنے والے ہیں اس میں پہلا دیا گیا ہے پرشن نمبر گیارہ امیش یا شبدہ چا یوگیا سندی ویگرہ کرا اس کے پہلے بھی ہم لوگوں نے ایک سوال اسی پر دیکھے تھے کہ سندی کا ویگر کس طریقے سے کیا جاتا ہے میں نے آپ لوگ کو سندی ویگر جو تو بتایا تھا کہ اس پر تین طریقے کے سوال پوچھے جاتے ہیں سندی یکت شبد بنانا سندی ویگر کرنا اور سندی اڑکنا دیکھے تینوں ہی شبد ہے سندی یکت شبد سندی یکت شبد یعنی کہ دو شبدوں کو جوڑ کر ملانا اور سندی ویگر یعنی کہ ایک شبدوں کو دو حصوں میں توڑنا اور سندی اڑکنا یعنی سندی کو پہچاننا تو اس طریقے سے تین شبد یا تین پرشن جو تو اس پر سندی پر پوچھے جاتے ہیں اور آج کا ہمارا جو سوال ہے پرشن ہے وہ ہے سوال دیا گیا ہے امیش یا شبداتا یوگیا سندی ویگر کرا یعنی امیش شبد جو تو دیا گیا ہے اب اس کو آپ لوگوں کو سندی ویگر کرنا ہے ویگر کا معنی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا ویگر کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تقسیم کرنا ٹھیک ہے تقسیم کرنا یعنی کہ اس کو باٹنا دو حصوں میں توڑنا اب سندی ویگر کس طریقے سے کرتے ہیں اگر سندی آپ لوگ دیکھیں سندی اڑکنے کے لئے اگر آپ لوگ کو کہا جائے تو سندی کے تین پرکار میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا پہلا تھا سوار سندی دوسرا تھا ویسرگ سندی اور تیسرا تھا وینجن سندی ٹھیک ہے تو سوار سندی وینجن سندی اور ویسرگ سندی اس طریقے سے تین سندی تھی لیکن یہاں پر سندی کا پرکار نہیں بلکہ سندی کو توڑنے کے لئے کہا گیا ہے یعنی یہاں پر یہ جو شبد ہے امیش یہ سندی یکت شبد ہے اور اس کو آپ کو وگر کرنا ہے کیا کرنا ہے وگر کرنا ہے مطلب تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھو option number a دیا گیا ہے امی جمع بی دیا گیا ہے ام جمع سی دیا گیا ہے ام جمع اور ڈ دیا گیا ہے ام ای جمع اش ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ اگر اس میں دیکھے تو یہاں پر امائی جمع اس کو آپ لوگ جو ہے تو بلکل سرے سے خارج کر سکتے ہو کیونکہ اس میں یہاں پر اس کا سندی وگر یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ دوسرے option کی اور جائے تو یہاں پر ام جمع تو آپ لوگ اس کو بھی جو تو کاٹ دیجئے کیونکہ یہاں پر امیش ہے تو اش کا ساتھ میں نہیں آتا ہے تو یہ بھی option آپ لوگ کا کٹ جائے گا اب آپ کا بچتہ ہے option number a اور option number b تو اگر ہم لوگ اس میں دیکھ لیں تو یہاں پر امی جمع یہ بھی آپ لوگ کا سندی وگر نہیں ہوگا یہاں پر امی جمع یہ جواب اس کا جیتو صحیح ہوگا آپ لوگ سندی وگر کے جو اصول ہے وہ اصول پہلے question کا answer ہے دوسرا سوال ہے سمدر یا شبدا چا یوگ سمنارتی شبد اوڑخا بگا مطران کئی دلہ ہے سمنارتی شبد اوڑخا سمنارتی شبد مجھے ہم معنی الفاظ جو الفاظ لکھنے میں تو الگ الگ ہوتے لیکن ان کا ارث ایک ہی ہوتا ہے انہیں جو تو کیا کہا جاتا ہے انہیں سمنارتی شبد کھا جاتا ہے ٹھیک کیا کہا جاتا ہے سمنارتی شبد تو یہاں پر ہم کو سمدر اس کا سمنارتی شبد جو تو لکھنا ہے تو پانی تو اس کا نہیں ہوتا ہے ندی بھی نہیں ہوتا ٹھیک گھن بھی نہیں ہوتا اس کا سمنارتی شبد ہوتا ہے دیا ٹھیک تو سمنارتی شبد ہو گیا اس کا سمدر کا دیا شبد ٹھیک بڑھتے ہیں next question کی اور واق پرچار چا واق چا پرکار اوڑ خا ٹھیک دیکھیں یہاں پر دو چیزوں میں آپ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کنفیوز پرچار اور پرکار میں فرق ہے اگر پرکار کہا گیا ہے تو یہاں پر آپ کو types of sentence means جملوں کی اقسام پہچان نی ہے اور پرچار اگر کہا گیا ہے تو تیچہ مدے ایک لپلے لا ارد استے مطلب اس کے پیچھے چھپاوا ایک پوشیدہ مانی ہوتا ہے ہمیں اس کو پہچان کر لکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر خیر ہم لوگ کو واق پرچار نہیں بلکہ واق کیا چا پرکار کہا گیا ہے یعنی types of sentence جملے کی کیا خسم ہے وہ ہم لوگ کو پہچان نی ہے سوال کو سمجھنا سب سے بڑا سوال ہوتا ہے تو یہاں پر ہم لوگ دیا گیا ہے اور اس واق سے ہم کو پہچان نا ہے کہ کون سا پرکار دیا گیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ لئے سوارتی واق تو ہے ہی نہیں اس کے بعد ویدھانارتی واق بھی نہیں ہے یہ سنکیتارتی واق ہے سنکیت دیا گیا ہے اس میں ایک اشارہ دیا گیا ہے اسے کہتے سنکیتارتی واق بڑھتے نیکس کوشن کی اور خالی شد شبد اڑکھا شد شبد شد مطلب خالص خالص مطلب جو صحیح الفاظ ہے صحیح الفاظ یہاں پر ٹمب نہیں لگ پا رہا تو خالص الفاظ آپ لوگ پہچان نا ہے یہاں پر دیکھ لیجی شبد دیے گئے آشیرو 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 سب آشیرو آشیرو آدھی لکھے گئے لیکن اس کو کس طریقے سے صحیح لکھا جائے یہ ہم لوگوں کو پہچان نا ہے ٹھیک تو یہاں پر اگر آپ لوگوں نے مراتھی باریق بینی سے پڑے ہوگی تو رسو ویلانٹی درگ ویلانٹی رسو اکار درگ اکار ٹھیک اس کے بعد میں یہاں پر رسو اکار درگ اکار جب کب لگتا ہے یہ ہی ساری چیزیں ہم لوگ کو یہاں پر دیکھ ہے ٹھیک تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کا جو جواب صحیح ہوتا ہے وہ آشیرو آشیرو واد یہاں پہ شی کی آواز جو تو کھینج کر پڑی گئی ہے اور کھینج کر آواز کب پڑی جاتی ہے جب اس کو درگ ویلانٹی یعنی دوسرا جو ای ہوتا ہے جب لگتا ہے تب اس کی آواز جو کھینج کر پڑی جاتی ہے یہ دیکھ درگ ویلانٹی جو پہلے میں کہا تھا یہاں پر شد شبد اوڑکا یعنی کہ خالص شبد آپ کو پہچان نا تھا ٹھیک لیکن یہاں پر آپ کو کچھ الٹا دے دیا اور کہا گیا ہے اشد اشد یعنی جس میں خامی ہے جو کہ صحیح لکھا گیا نہیں ہے وہ شبد آپ لوگ کو پہچان سنگیت شریر سنگیت شریر نوین اور پرتک شا ٹھیک تو اب اس کو بھی آپ لوگ کو ماندک ورطنی کے انسار لکھنا ہے تو آپ لوگ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ پرتک گیا یہ بھی صحیح لکھا ہو آئے نوین یہ بھی صحیح لکھا ہو آئے شریر یہ بھی صحیح لیکن سنگیت سنگیت میں یہاں پر رسو ویلانٹی پوچھی گئی ہے اور یہاں پر رسو نہیں برکے درگ ویلانٹی جو تو لکھ جاتی ہے ٹھیک تو سنگیت اس طریقے سے لکھا جاتا ہے یہاں پر ٹمب نہیں لگ رہا ہے سنگیت ٹھیک اس طریقے سنگیت ہے آپ لوگوں کا के का वली ही प्रसिद रचना डैश डैश या पंडित कवी ने के लिया है ठीक है यहाँ पर के का वली है यह एक रचना है एक तसनीफ है तसनीफ समझते होग आप लोग गे पंडित पंडित जो तो इसका जवाब सही है بڑھتے نیکس کی اور نیکسٹ ہے آپ لوگ کا گزل ہاں کاؤوی پرکار مراتھیت آنیا چے شرے ڈیش ڈیش یا انچکڑے داتو یعنی مراتھی میں گزل کو سماویش کرنے والا یا مراتھی میں گزل کو انٹرڈیوز کرنے والے شائر کا نام جو تو کیا ہے کیا اسے جو تو کہا جاتا ہے یہاں پر پہلا دیا گیا ہے آرثی پرابو مادو جولین تو یہاں پر بھی اس کا exactly جواب جو تو دیا گیا ہے اور وہ ہے ہمارا صحیح جواب آرثی پرابو جی نیکسٹ کی اور بڑھتے ہیں نیبند لہتانہ ڈیش ڈیش ہے ادھیاپن سوطر واپرنے یوگی ہوئے یعنی نیبند لکھنے جب ہم لوگ نیبند لکھتے ہیں تو تب ہم لوگ جو ادھیاپن سوطر ہمارے بہت سارے ادھیاپن سوطر ہوتے ہیں جیسے آم سے خاص کی اور معلوم سے نامعلوم کی اور ٹھوسے مجرد کی اور ٹھیکے تو ایسے بہت سارے جو ہمارے سوطر ہیں وہ سوطر جو یہاں پر دیئے گئے ہیں اور ان میں سے یہ کہا گیا ہے کہ کون سا سوطر جو ہے تو نیبند لکھنے کے لئے سب سے زیادہ اپیوگی ہے یا یوگی ہے سب سے زیادہ جو تو یوسفول ہے تو پہلا ہے آپ لوگوں کا مورتا کڑن مورتا کڑے پورنا کڑن بھاگا کڑے پرطھ کرڑا کڑن سایو جنا کڑے اور وشیشٹا کڑن سامانیا کڑے ٹھیکے تو اس طریقے سے یہ چار دیئے گئے ہیں اور اس میں سے آپ کا جو جواب ہے وہ جواب سی آپ لوگوں کا بلکل صحیح ہے کیا ہے پرطھ کا کڑن سایو جنا کڑے یہ آپ لوگوں کا صحیح جواب ہے ٹھیکے تو بڑھتے ہیں گائز نیکس question کی اور نیکس question ہے آپ لوگوں کا ویکرنہ تل نام شکویلیانانتر ودھیارتی ناما چا واپر کیوہ ناما چا واقعات اپیوک کر تو ہے ودھیارتی اچھے ڈیش ڈیش ہوئے ٹھیکے یعنی ویکرن سیکھنے کے بعد میں ویکرن میں جب نام اگر بچے سیکھ جاتے ہیں تالیب علم ودھیارتی سیکھ جاتے ہیں اور اس کا استعمال وہ اپنی عام زندگی میں اگر کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جا سکتا ہے اسے گیان کہا جا سکتا ہے آقلان کہا جا سکتا ہے ملے ماپن کہا جاتا ہے اور اپیوجن کہا جا سکتا ہے دیکھیں گیان کا مطلب ہوتا ہے علم آقلان کا مطلب ہوتا ہے سمجھ ملے ماپن کا مطلب ہوتا ہے قدر پیمائی اور اپیوجن کا مطلب ہوتا ہے استعمال تو یہاں پر گیان بھی نہیں آقلان بھی نہیں ملے ماپن بھی نہیں بلکہ اپیوجن جواب صحیح ہوں گا کیونکہ اپیوجن کا مطلب ہی جو ہے تو استعمال ہوتا ہے ٹھیکے تو یہاں پر آپ لوگوں کا جو جواب صحیح ہے وہ ہے آپ لوگوں کا اپیوجن ٹھیکے لازٹ کوئشن ہے بچوں آپ کا دیکھیں ودھیارتھیان نا مکو واشن سوری ودھیارتھیان نا مکو واشنہ پروی ہیتو پرشن دینے مارکسا ادیش کونتا استو اب ہم لوگ جب کبھی کلاس میں جب ہم لوگ تدریس کرتے ہیں تو وہاں پر بچوں کو مکو واشن مکو واشن کا مطلب ہوتا ہے خاموش خوانی ٹھیکے کیا ہوتا ہے خاموش خوانی خاموش خوانی نکتے نہیں لگ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ لو تھوڑا سا خاموش خوانی تو جب ہم لوگ خاموش خوانی بچوں کو کرنے کیلئے کہتے ہیں تو اس کے پہلے بلیک بورڈ کے اوپر ایک پرشن لکھا جاتا ہے اور اسے ہیتو پرشن کہتے ہیں ٹھیکے یہ ہیتو پرشن ہیتو پرشن ہوتا کیا ہے ہیتو پرشن کا مطلب ہوتا ہے مقصدی سوال تو یہ مقصدی سوال لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہاں پر جو تو ہمیں یہی بات سمجھنی ہے ٹھیکے تو یہاں پر آپ لوگ اگر دیکھیں تو پہلا option دیا گیا ہے ودھیارتھی اللہ کیوں وہاں ودھیارتھی اللہ نشچت دشے نے واجناس پروغرط کرن آشے پرت پہنچ وینے ٹھیکے دوسرا ہے آپ لوگ کا ودھیارتھی اللہ پستکاتیل اترے شودنیچی سوال لاؤنے ٹھیکے تیسرا ہے آپ لوگوں کا ودھیارتھی اللہ ورگات شانتتہ پاڑنے آس بھاگ پاڑنے اور ڈ ہے آپ لوگوں کا ا وہ ب مدھیل دون ہی ٹھیکے تو آپ لوگ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہاں پر آپ لوگ اگر option number ب اگر دیکھیں آپ لوگ تو ودھیارتی اللہ پستکاتیل اترے شودنیچی سوال لاؤنے تو یہ تو آپ لوگ کا بلکل ہی خارج کر دیجئے application based question ہے یاد رکھئے کہ ودھیارتیوں کو طالب علموں کو ہمیں بے ہمیں کبھی بھی پستک سے جواب تلاش کرنے کا آدھی ہمیں جو تو نہیں بنانا ہے ٹھیکے اس کے بعد میں ودھیارتی اللہ ورگات شانتتہ پاڑنے یعنی بچوں کو صرف خاموش بٹانے کے لئے ہم لوگ سوال کر رہے تو ایسا بھی نہیں ہے ٹھیکے اور اب یہاں پر ہمارا دی دیکھئے ا اور ب تو ب کو ہم لوگوں نے already پہلے کٹ دیے تو یہ بھی already ہم لوگ کا کٹ جائیں گا اب بچتا کیا ہے ہم لوگ کا صرف ا ہے اور وہ کیا ہے ودھیارتیانہ نشچید دشینے واسناس پروورت کرون آشے پرت پہنچ بینے یعنی طالب علموں کو ایک خاص سمت میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے اور جو آشے ان کا دیا گیا ہے اس کے وہاں تک وہ جو تو پہنچ سکے اس بات کو جو تو انہوں نے اس میں واضح کیا ہے ٹھیکے تو بچوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوں گا جس کو پسند آیا ہے وہ لوگ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو بنانے کیلئے بہت مہنت لگتی ہے تو ایک لائک ایک کمینٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں آپ کا کمینٹ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتا ہے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ اسی امتحان میں اچھے سے امچھے نمبرات لے کر کامیاب ہو جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کا دوست شاکر شیخ سر